چالیس سال تک مرگی کا دورہ کسی کو نہ پڑا ایک مرتبہ اسفہان کا رہنے والا ایک شخص بغداد شریف میں حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میری بیوی کو اکثر و بیشتر مرگی کا دورہ پڑتا ہے متعدد علاج کرنے کے باوجود اس کے دورے کام نہیں ہوئے حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس پر وادیس راندیب کا ایک سرکش جن خانس ہے اب اگر تمہاری بیوی کو مرگی کا دورہ پڑے تو تم اس کے کان میں کہنا کہ عبدالقادر جیلانی جو بغداد کا رہنے والا ہے تجھے حکم دیتا ہے کہ پھر نہ آنا اگر تو پھر آیا تو ہلاک ہو جائے گا چنچے اس شخص نے ایسا ہی کیا کتب سیر میں منقول ہے حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ چالیس سال تک بغداد میں مصند نشین رہے لیکن وہاں کسی کو بھی مرگی کا دورہ نہ پڑا یہاں تک کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے وسال کے بعد بغداد میں کسی کو مرگی کا دورہ نہ پڑا تیل اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئی رویات میں آتا ہے کہ ایک مطبع حضور سیدنا غص احظم رحمت اللہ علیہ فرما رہے تھے اور تیز ہوا چل رہی تھی اس دوران ایک چیل آپ رحمت اللہ علیہ کی مجلس سے گزری جس کی وجہ سے حاضرین محفل کی توجہ ہٹ گئی آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے ہوا اس چیل کا سر اڑا دے آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمانت تھا کہ اس چیل کا سر تن سے جدا ہو گیا اور وہ دو عصے ہو کر گر پڑی آپ رحمت اللہ علیہ مسند سے اترے اور اس چیل کا سر اور تن اپنے ہاتھوں میں لے کر بسم اللہ پڑی اور اس چیل پر ہاتھ پیرا وہ چیل اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو کر اڑ گئی بدبخت حلاق ہو گیا حضور سیدنا غص احظم رحمت اللہ علیہ کی ایک عورت مرید تھی جس پر ایک فاسق بدبخت عاشق ہو گیا ایک دن وہ عورت راف حاجت کے لیے نزدیکی پہاڑ کی ایک گھار میں گئی تو اس فاسق بدبخت کو بھی اس کی خبر ہو گئی اس بدبخت نے اس گھار میں جا کر اس عورت کو پکڑ لیا اور اس کی عزت لٹنے کی کوشش کی اس عورت نے باعواز بلند حضور سیدنا غص احظم رحمت اللہ علیہ کو مدد کے لیے پکارا آپ رحمت اللہ علیہ اس وقت اپنے مدرسہ میں وضو فرما رہے تھے آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کھڑاؤں کو اس گھار کی سمت میں پھینکا وہ کھڑائیں اس فاسق کے سر پر لگنا شروع ہو گئیں جس سے وہ بدبخت ہلاک ہو گیا وہ عورت آپ رحمت اللہ علیہ کی گھڑائیں لے کر آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حضر ہوئی اور حاضین محفل کے سامنے سارا ماجرہ بیان کیا والسلام